شائری ویسے آج کی طور میں مجھے بہت کم ملتے ہیں شائر میں کہتے ہیں ڈھوننے پڑتے ہیں آج کا جو روٹین چڑھ رہی ہے جس طرح کی سیچویشن چڑھ رہی ہے کتابوں سے ہم دور ہو گئے تو شائر جو بنتے ہیں تو یا لکھتے ہیں میں کہتے ہیں رائٹر تو بہت کم لوگ نظر آتے ہیں ایسے انٹرسٹ جو رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جناب شائر ہیں دلاور حسین دلاور ان کو ویلکم خوش شامدید کیسے ہیں آپ ملتے ہیں ملتے ہیں کہ ایک مزاج کیسے ہیں شائرانی الفاظ مزاج اچھاک ہے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دل کے آتا گہرائیوں سے چینل کا شعر کا اور آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں موقع دیا اور مجھے بات کرنا موقع دیا گیا کہ میں بات کروں اور ساتھ میں ٹیچر بھی ہوں تو اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا ماشاء اللہ تو یہ بتا ہے جب آپ کیا بنے گا اور ٹیچر مل گئے ہمیں تو پوچھوں آپ کیا بنے گا سٹوڈنس کا پھر سنا ہوگا آپ نے یہ کل پرسو کل کی ہی مہتو کل ہی کوئی وڑی کی کہ یہ جو ہے تھوڑا پھر آگے ہو رہے ہیں کیونکہ کرونا سیچویشن ایسی ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا مختلف ازلا میں جو ہے جیسے پہلے کچھ ازلا ناؤ ازلا جو ہے انہیں ملتان بھی شامل تھا تو وہاں جو ہے لاؤڈن بھی لگا اور اس وہاں سیچویشن ایسی ہے کہ بڑھ رہے ہیں کرونا کیسز تو کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے ہاں ان کے لئے دن رات کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ رات بارہ بجے تک ایک بجے تک میسیج کر رہے ہیں چار بجے والی خبر کچھ کہہ رہی ہے بارہ بجے والی نیوز کچھ کہہ رہی ہے تو ہم سب ٹیچر نے خاص طور پر میں نے یہ روٹین رکھی ہوئے میں کہتا ہوں بیٹا جب تک آپ کی ڈیٹ شیٹ نہیں آتی تو سمجھیں آپ کے پیپر نہیں ہے کیونکہ ہر دوسرے دن علامیہ چینج ہو رہا ہے یہ ہماری ملکی صورتحال ہے اور کووڈ کی ب ساتھ کریں تو ہاں وہ تو ہے یقین ہے اور ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور بچوں کی پڑھائی کی اگر بات کریں تو یقین جانے کہ میں کہتا ہوں ان کے اندر وہ جو علم پہلے تو تعلیم ہوتی ہے نا تعلیم بھی نہیں خالی علم اس علم میں بھی صرف دو فیصد باقی رہ گیا ہوتا رہ گیا ورنہ بچوں کا کوئی پڑھنے کا رجحان اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اچھا آپ ٹیچر ہیں آپ کو تو رجحان بن گیا میں شاعر شاعری کی بات کرتی ہوں یار جب ٹیچر ہیں تو کتاب سے ان کا ا ایک رشتہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ رہ جاتا ہے پڑھنے کے بعد بھی پڑھانا یہی ہے کتاب سے رشتہ برکراہ رکھنا تو پھر اس وجہ سے انٹرس تھا شاعری میں انٹرسٹ کیسے تھا کب ہوا انٹرسٹ یہ ایک بڑا انٹرسٹیٹ کوسچن ہے اور میرے سٹوڈنٹ اکثر چونکہ میں ینگ ہوں تو وہ بھی سارے جنگ ہیں بیچلر گریجویشن والے بچے اور انٹر والے تو ان کا بھی یہی سوال رہتا ہے کہ سر اتنی کم عمر میں شاعری کا شوق اور کیسے تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو چاہنا بتانا پانا اور کھو کر چپ رہا جانا اور پھر اس کو جو اپنا درد اور کیفیات ہیں انہیں الفاظ کی شکل میں ڈال کر یہ واقعی اوریجنل والا درد ہے درد ملا تو پھر شاعر بنے تو یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں تو دنیا کا درد ہے جب تک خود کو چوٹ نہیں لگتی کسی کا درد فیل نہیں ہوتا یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے تو یہ جب لوگ کہتے ہیں چاہے مجھے تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی فریب دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے نہیں نہیں عائشہ دنیا کے دکھ کم ہے جب ہم یہاں دیکھتے ہیں غربت یہاں افلاس اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں یہاں یہ چیز نہیں تو پھر ہمارا دل دکھتا ہے پھر ہم لکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کو چوٹ لگتی ہے آپ کے فیلنگز ہرت ہوتے ہیں پھر جا کر آپ دوسروں کے فیلنگز سمجھتے ہیں بلکل ایسے بلکل ایسے آئی اللہ میں بھی شائرہ بن گئی ہوں جی وہ ایک شعر ہے کہ چند اور آکھ ہی دیکھے ہیں درد کے تم نے یہ تو ہے ابتدائے غم کتاب باقی ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو خود چوٹ لگتی ہے یقیناً ویسے لکھا بھی نہیں جا سکتا اگر درد نہ ہونا انسان کی نہیں شائری کے لیے احساس کا ہونا درد کا ہونا ضروری ہے اچھا اب ہر بندہ کہتا ہے کہ ویسے تو ہر بندہ احساس ہے ہر بندہ فیل کرتا ہے محول سے لوگوں سے کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہمارے اوپر ہو رہی ہیں ڈریکٹ یا انڈریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو جب ہم شائر کی بات کرتے تو صرف انہی کے لیے حساس کا لفظ استعمال ہے وہ بڑے حساس ہوتے ہیں اس لئے کتاب اٹھائی کلم اٹھائی لکھنا شروع کر دیا تو واقعی حقیقت ہے یا نہیں ہے میں بھی اس سے ایک حد تک اتفاق کروں گا کیونکہ میرا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ ہر کسی کی حساسیت کا اظہار جو ہے وہ اپنے انداز میں کرتا ہے جیسے کچھ لوگ رو کے کر لیتے ہیں کچھ چیخ چلا کے کر لیتے ہیں کچھ ایک کونے میں علیدہ تنہائی پسند ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلم اٹھاتے ہیں کاغذ اٹھاتے ہیں اس کو لکھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں